موسیقی 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 کرائے گی جس کے بعد مجید حقائق سامنے آئیں گے تمام ملوث افسران کے خلاف ایف آئی آر ہوگی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ایک واقعے کی ایک ہی ایف آئی آر ہوگی اگر مقتول کے لواقین مقدمہ درش نہیں کروائیں گے تو ریاست مقدمہ درش کرائے گی زیال حفظن لنجار نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ڈی آئی جی واقعے میں ملوث ہیں میری ذمہ داری ہے کہ پولیس کا مرال عوام کی نظر میں بہتر ہو ریپورٹ میں یہ کلیر کیا گیا ہے کہ یہ جالی پولیس مقابلہ تھا پولیس اس معاشرے کے تحافظ کے لیے ناک جالی انکاؤنٹر کے لیے ہم نے میر پرخواست میں نیا ڈی آئی جی تائیناک کر دیا ہے اور ملزم پر درش چھے ایف آئی آر کی تفتیش ہوگی اب یہ زیر تفتیش ہے کہ ڈاکٹر شاہ نواز نے توہین کی تھی یا نہیں انہوں نے مزید کہایا کہ ہم چاہتے تھے کہ حکومت کی رٹ پر کرا رہی اور ادار آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت پر ڈاکٹر شاہ نواز کی قتل سے متعلق انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی تھی انکوائری کے دوران سی سی ٹی وی سے بھی مدد لی گئی ہے تحقیقات مکمل کر کے وزیر علیہ سندھ کو ریپورٹ پیش کی گئی انکوائری کمیٹی کی یہ ریپورٹ 31 صفحات پر مشتمل ہے